اب اب شادی بیعہ کی رسومات ہماری جو شروع ہم کرتے ہیں وہ رشتہ دیکھنے سے کرتے ہیں اس میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر بولیے گا تاکہ ہم سبق اچھے طریقے سے یاد کریں آج شادی بیعہ کی رسومات کا آغاز ہم کہاں سے کرتے ہیں رشتہ رشتہ بہنیں بھی بولیں رشتہ دیکھنے سے ہم آغاز کرتے ہیں شادی بیعہ کے فنکشنوں کا اب رشتہ دیکھنے میں ہی ہم افرات و تفرید کا شکار ہے سب سے پہلی جو ہم غلطی اور نادانی کر رہے ہیں وہ یہ کہ رشتہ دیکھنے کے حوالے سے ہم کئی کئی مہینے نہیں سال لگا دیتے ہیں ستارے ملاتے ملاتے ہوتا ہے یا نہیں معاشرے میں بولیے ہوتا ہے نا کہ جی رشتہ دیکھنے ہیں ساری چیزیں دیکھنے سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں یا دیکھنے کے بعد بھی ہم کیا کر رہے ہیں کسی کے پاس آکے چیک کرواتے رہتے ہیں بتائیے جی ستارے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں اس کا مطلب ہے ستاروں پہ یقین ہے رب کی ذات پہ توقل کوئی نہیں توقل ہوتا تو ہم ستاروں کا سوچتے بھی نہ یقین ہوتا تو ہم کسی سے ستارے نہ ملواتے ارے اگر توقل مضبوط ہو جائے تو ستارے ظاہری نہ بھی ملتے ہوں میرا رب ان میں برکت ضرور ڈال دیتا کہ میرے بندے نے مجھ پہ توقل کر لیا قرآن مجید میں جا بجا نہیں کہ اے میرے بندے متوکلین بنو متوکلون بنو یہ مختلف سیگوں کے ساتھ بات اللہ نے سمجھائی کہ توقل مضبوط کرو اب اس پہ کئی حادیث کئی حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کے واقعہ ایک مشہور زمانہ واقعہ کہ جب آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں یمن کے اندر جاؤں اور بستی کرن کے اندر جانا وہاں میرا عاشق اویس رہتا ہے اس سے جا کے ملنا اسے میرا سلام بھی دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا بھی کرتا اب طویل واقعہ اس میں سے کئی چیزیں نکلتی ہیں عقیدے کے طور پر عمل کے طور پر معاملات کے طور پر میں ان ساری چیزوں کا احاطہ تو نہیں کرنا چاہتا نہیں وقت ہے ایک پہلی بات ارز کر دیتا ہوں وہ یہ کہ حضور کا عاشق جہاں بھی رہے میرے آقا کو ہر عاشق کی خبر ہوتی وہ کہاں یمن کے اندر اور بستی کرن میں ہے آقا علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی لیکن حضور کے عشق میں تڑپتے تھے اویس میرے آقا کو خبر ہے کہ کوئی اویس نامی میرے عشق میں تڑپتا ہے خبر ہے جب یہ دونوں صاحبان پوچھتے پوچھتے بستی کرن میں آئے تو لوگوں سے پوچھنے پر پتا چلا وہ جنگلوں میں ہیں جب جنگلوں کی طرف گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ اویسیں کرنی نماز میں مصروف ہیں اور دو بھیڑیے اویس کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں عمر فاروق دیکھ کے بڑا حیران ہوئے جب سلام سے وہ فارغ ہوئے نماز سے سلام پھیر کر تو عمر فاروق آگے بڑے سلام کیا حضور علیہ السلام کا سلام دیا اب مزید آگے بات شروع ہونے سے پہلے عمر فاروق فرماتے ہیں بھائی و بیس باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں پہلے ذرا یہ رات سمجھا دیں کہ عمر آج تک یہی سنتا رہا کہ بھیڑیے اور بکری کی دشمنی ہے یہاں آکے دیکھا تو یہاں تو دوستی ہے یہ ماجرہ کیا ہے کیا اصول بدل گیا ہے کیا بیڑیے اور بکری میں دوستی ہو گئی ہے دشمنی کی بجائے وہ ایسے کرنی مسکرائے اور فرماتے ہیں نہیں بھائی عمر اصول آج بھی وہی ہے بیڑیے اور بکری میں دشمنی آج بھی جاری ہے لیکن یہاں جو دوستی دیکھ رہے ہو بات بڑی آسان اور سادہ سی ہے جب سے اویس نے اپنے آپ کو مولا کے سپورت کر دیا ہے رب نے ہر چیز اویس کے سپورت کر دی اب میں بیڑیوں سے بکریوں کی حفاظت کرواؤں یا شہروں سے سواری کروں اللہ نے ہر چیز میرے لیے کر دی ہے میرے تابے کیوں؟ کیونکہ اویس نے اپنے آپ کو مولا کے سپورت کر دیا جب توقع مضبوط ہو جائے تو پھر ظاہری آلات اگر خلاف بھی ہوں رب اس میں برکت ڈال دے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں مولا توقع ہے تیری ذات پہ لیکن رشتہ دیکھنے میں ستاروں پہ زیادہ ہے اور پھر یہی وجہ ستارے ملتے بھی ہوں جب ادھر توقع نہ ہو تو وہ گھر بستے بھی نہیں ہیں پھر چپ کلشیں رہتی ہیں گھر کے اندر اب ستارے ملانے کی جگہ شریعت نے کیا چیز دی وہ استخارہ دیا کہ اگر تم ظاہری طور پہ رشتہ دیکھ بھی لو تمہیں بات اگر کلیر نہ ہو رہی ہو کہ کیا بہتر ہے تو میرے آقا نے استخارے کا ایک طریقہ دیا کیا؟ کہ رات کو دو رکت نفل پڑھو اور نفل پڑھ کے حضور نے فرمایا مجھ پہ درود و سلام پڑھنا اور درود و سلام پڑھ کے پھر اللہ کے حضور دعا کر دینا کہ مولا ہم نے دیکھ لیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اب تو خواب کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما دے میرے آقا نے فرمایا پہلے ہی دن رہنمائی ہو جائے گی پہلے دن اگر بلفرض رہنمائی ہو اور بندے کو سمجھ نہ آئے کہ کیا رہنمائی سے ریزیلٹ نکلتا ہے حضور نے فرمایا دوسرے دن بھی یہی کام کر لے دوسرے دن بھی اگر واضح نہ ہو رہا ہو حضور نے فرمایا تیسرے دن لازمی ہو جاتا ہے یہ ایک استخدارہ دی